الحمد للہ رب العالمين بھائی نے اپنے سسر سے مبائل فون پہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے تین دفعہ ایک ہی سانس میں بول دیا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بلکل ہو گئی طلاق اور طلاق بھی پکی چھکی ہو گئی یعنی حلال بھی نہیں ہو سکتی جب تک حلال نہ کروائے جاوید بھائی کی دعائی کے لئے کہ چند دنوں سے اچارہ کے شدید بھی بار ہو گئے ہیں اللہم شیع و شکوان کاملتا وسیعتا آجرا ملند آواز سے ذکر فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم صد اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جائی تھا مخاری شریف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کیا عمر قرآن سے عمرہ کرنا صحیح ہے بلکل صحیح ہے حج میں بندہ پیدل چل چل کے اس کی رانے پک جاتی ہیں کیا بندہ فیصلین وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ہاں فیصلین میں خوشیبوں نہ ہو بلکل استعمال کریں حج جی افراد دارا بندہ احرام کہاں سے باتے جہاں سے آ رہا ہے اور اگر مکہ پہنچ چکا ہے تو اپنے گھر سے باتے ہیں دوران سفر بدینہ منورہ سے مکہ آتے ہوئے مغرب کی نماز اور عشاء کی کچھیں پڑھا دیتے ہیں کوئی آج نہیں پڑھ لیا کریں سفر میں کوئی جائش ہے کچھ بلک میں حلال کھانا دستیاب نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھالو بسم اللہ پڑھ کے یہ تھوڑا ہے کہ شندگی بھی کھالو یا بسم اللہ پڑھ کے شراب پیلو حلال ہو جائے گی چھوڑو کسے لوگوں نے منا رکھے ہیں وہ تو ہے کہ اگر شبو ہے مسئلہ تو اس کا کیا حلال ہے بسم اللہ پڑھ لوں لیکن جب یقین ہے کہ وہ حرام ہے تو اس کے پاس بسم اللہ کا کیا مطلب سفر سے نزارہ کرو یا خود دے کے لیے کرو حج کران کہتے ہیں کہ جو حج اور عمر کی نیت اکٹھی کیا ہے اسی وقت نیت کے وقت یہ نہیں کہ ایک پہلے ایک بات میں اسی وقت کیا ہے اور تمتو کہتے ہیں کہ پہلے عمر کی نیت کرے عمرہ کر کے احرام کھول دے فیدہ اٹھائے اس کے بعد جب منا کا وقت آئے تو اس میں پھر وہ تمتو کا احرام پا دے گا افراد کا بنا یہ ہے کہ مقام احرام سے نیت ہی افراد کی کرے حج افراد کرنے والا بندہ تواف قدوم ہاں تواف قدوم کے ساتھ تواف قدوم کرے گا اور چاہے تو صفحہ مروہ بھی دھوڑے افاقی جو ہے وہ حج افراد کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ تواف قدوم کرے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو صیحت دے جزا کر اللہ چودری احسان اللہ ڈھوگر وفات با گئے مغفرت کے لئے سب دعا کر اللہ مغفر ہو برحم ہو تجاوزان ہو مادخل ہو دوسر آلہ عورتیں جب عمرہ کر رہتی ہیں ان کو کس حج تک بال کارنے چاہیے سارے پیچھے کچھے کر کے یہ نہیں یہ ادھر سے کچھے لوگ یہ ادھر سے کچھے لوگ نہیں سارے باروں کو کچھے لے جاؤ جب انتہا ہو ان کی تو اتنا سکار رہے میرا والد کا دھام نور گل خان ایڈوکیٹ ہے فوت ہو گئے اللہ مغفرت ربائے میری بہن جمنات سے پریشان ہے سورة البقر آس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کان سے لگا کے سنیں موسیقی موسیقی